چاند میں کھوئے ہو علجے وہ ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاس سرکارِ آلہ حضرت نے دیکھا وہ بکار اٹھے با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مبر مکر جو وہاں کے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں جمعہ جمعہ اعوام اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآسحابہ اجمعین اما بعد فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن وحیم قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجین المجین المعین الكریم ونہنو علا خالق لمن الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین وآسحابہ 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 کی بارگاہ کی بارگاہ کی بھی کسپ نہ ہمیں نہایتی عقیدت و محبت عدب و احترام کے ساتھ دروش شریف نظرانہ پیش کر لیں پڑھئے باواز بلند اللہ اللہم صلی علیہ سیدنا شفیئنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ وآسحابہ وآسحابہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی علیہ علیہ وسلم آج آپ کے محلے بستی میں سریفور تین نمبر الحمد اللہ ایک بہتری جلسہ پیغام تاج شریعہ کانفلنس کائن اعقاد ہو رہا ہوا جس میں آپ نے علماء اکرام کو مدو فرمایا اور الحمد اللہ تقریبا سبھی حضرات تشریف بلائی عشاء کے بعد سے ہی پرگام کا بذابت آغاز ہو چکا اور بہت اچھا پرگام چل دہا ہے بہت شاندار پرگام جناب ندیم رضا فیضی صاحب بہت سبیت 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 نقیب اہل سنت نقیب ہندوستان سبیت 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 کرنے والے بہت کم ایسے لوگ شفقت کرنے والے محبت کرنے والے نواز کرنے والے اللہ سلامت رکھے علم وعمل فضل وکمال میں بے بنا ورکتی عطا فرمائے پیغام تاج شریعہ کانفرنس آلہ حضرت فازل پریلوی کو چشم چراک حضور مفتی آزم ہند کا نوازہ حضور حجت الاسلام کا پوتا مفسر آزم کا شہزادہ جسے دنیا تاج شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر وزا خان ازہری علی رحمت ورزوان کے نام سے جانتی ہے حضرت کی ذات کوئی محتاج تعرف نہیں یہ پیغام تاج شریعہ کانفرنس ہی یہ بتا رہی ہے کہ آج بریلی شریف میں ان کے عرص کا آغاز ہوا مدفن ان کا بریلی ہے جو یہاں سے دو چار منٹ کی دوری پر نہیں دو چار کلومیٹر کی دوری پر نہیں سیکلو کلومیٹر دوری گھنٹوں اللہ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے مدفن اصلاح احوال اقیدت بہت بخر کائنات کے کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں یہ امام احمد رضا کی اپنی سوچ اپنی فکر اپنی گڑھی ہوئی بات نہیں بلکہ میرے امام وہی بات کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے میرے امام وہی فرماتے ہیں جو قرآن و حدیث کا خیال ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے وہی بات امام احمد رضا کرتے ہیں اور یہی بات میں آپ کو سمجھانے کے لئے اللہ کے مقدس قرآن کلام مقدس کی ایک مشہور آیت کریم اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس بات پر وہ لوگ راضی ہو جاتے جو کچھ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا کیا ہی اچھا ہوتا اس بات پر راضی ہو جاتے کہ جو کچھ اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو عطا کیا ہے دوسری آیت میں اللہ فرماتا ان اغناہ اللہ رسول کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا مالدار کر دیا عزیز عمیلت اسلام اللہ کے مقدس کلام میں اللہ فرماتا اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں عطا کر دیا عزیز عمیلت اسلام کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دینے والی ذات صرف خدا کی ہے دیتا صرف خدا ہے خدا کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں چاہیے خدا کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا خدا کے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا دینے والی صرف خدا کی ہے اب ہم ان سے کہتے ہیں آؤ آیت کریمہ کو پڑھو اللہ قرآن میں فرماتا آتا ہم اللہ آتا ہم اللہ ورسول اللہ اور اس کے رسول اتا فرماتے ہیں بات تو تب بھی ہو جاتی اگر فقط اتنا کہہ دیا جاتا آتا ہم اللہ اللہ اتا کرتا ہے آتا فیل ہے اللہ اس کا فائل ہے دینے والا اللہ ہے اللہ بندوں کو دے رہا ہے بات مکمل ہو جاتی اللہ دے رہا ہے بندے لے رہے ہیں یا حضور کا ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی اللہ دینے والا ہے بندوں کو دے رہا ہے قرآن مکمل کر دیتا آیت پوری ہو ہیں اللہ نے غنی کرتا ہے رسول نے غنی کرتے ہیں گویا اللہ نے عطا خدا کو عطا مصطفیٰ کہا گویا رب نے فرمایا اے حبیب جہا تک میری خدا ی کے جرسے ہے وہاں تیری مصطفیٰ کے جل ہے اے حبیب اب جتنے بھی مفسرین کرام کو آپ پڑھیں گے چاہیں حضور صدر اللہ فازل کو پڑھیں چاہیں حضور فدہ حضور آلہ حضرت فازل پر کو آپ پڑھیں چاہیں آپ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی کو دیکھیں یا عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھیں یا سیفر ربانی مجدد فرستانی کو دیکھیں یا اس سے پہلے کسی بھی حضور کی میں آج کے دور کی علماء کی بات نہ کر کے اکابی نے امت کے پاس آپ کو لے جاؤں کسی بھی اکابی کو پڑھیں علماء اہل حق تعالیٰ کریں وہ سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اپنا نام اور حصول کا نام جدا نہیں کرتا اپنی ساتھ کو یہ بتاتا ہے کہ اگر تم مجھ سے چاہتے ہو تو میرے محبوب کے دروازے پہ آجاؤ مجھ سے مانتے ہو میرے محبوب کے دروازے پہ آجاؤ عطا خدا عطا مصطفیٰ ہے غنائے خدا غنائے مصطفیٰ ہے وہ یا رب فرماتا ہے حبیب میرا دینا اور تیرا دینا کوئی الگ الگ نہیں میری عطا تیری عطا ہے میرا دینا تیرا دینا ہے میرا نواز نہ ہے تیرا دینا میرا دینا ہے تیرا غنی کرنا میرا غنی کرنا ہے اے لوگو تمہیں جو کچھ چاہیے مجھ سے چاہیے حبیب کے در پر آجاؤ میرا محبوب کے در پر آجاؤ عزت چاہیے محبوب کے در پر شہرت چاہیے محبوب کے در پر حکومت چاہیے محبوب کے در پر بادشاہ چاہیے محبوب کے در پر دنیا چاہیے محبوب کے در پر اقوبہ چاہیے محبوب کے در پر اگر جنت بھی چاہیے تو محبوب کے در پر آجاؤ جب اس منظر کو بریلی کے تاجدار نے امام عشق و محبت سردارِ آلہ حضرت نے دیکھا وہ بکار اٹھے با خدا خدا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مبر مکر جو وہاں کے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں با خدا خدا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مبر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ بھئی اللہ ہی دیتا بے شک اللہ ہی دینے والا ہے اللہ ہی عطا فرماتا ہے اللہ ہی نوازنے والا ہے دولت اللہ دیتا ہے عزت اللہ دیتا ہے زلط و شہرت اللہ دیتا ہے اے نا سماج میں وقار عزت اللہ دیتا ہے یہ حکومت اتمال تجارت بادشاہت وزارت سب اللہ عطا فرماتا ہے مگر کلام اس پر نہیں کلام یہ ہے کہ اللہ دیتا کس کے وسیلے سے ہے اللہ دیتا کس کے صدقے میں ہیں اللہ نواز تک اس کے صدقے میں ہیں اے محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا چاند و سورج کو پیدا نہ کرتا میں زمین و آسمان کو نہ باناتا یہ چلدوں پریوک نہیں ہوتے یہ ستاروں کا جھنگٹ نہ ہوتا اے محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سورج کی چمک مصطفیٰ کا صدقہ یہ چاند کی دمک مصطفیٰ کا صدقہ یہ ستاروں کی چمک مصطفیٰ کا صدقہ یہ پھولوں کی محک مصطفیٰ کا صدقہ یہ کلیوں کی چٹک مصطفیٰ کا صدقہ آبشاروں میں روانی مصطفیٰ کا صدقہ یہ موجہ یہ تغیانی مصطفیٰ کا صدقہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ میرے نبی کا صدقہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ روحے کائنات ہے وہ جائنے کائنات ہے وہ فخرے کائنات ہے وہ باعث تخلیق کائنات ہے ہم کہتے ہیں اگر آدم کی آدمیت بچی تو وہ مصطفیٰ کا صدقہ حضرت نوح کا زبعی سار مصطفیٰ کا صدقہ جناب نوح کی تبلیغ مصطفیٰ کا صدقہ حضرت موسیٰ کا جلال مصطفیٰ کا صدقہ حضرت عیسیٰ کا کمال مصطفیٰ کا صدقہ ایوب کا صبر بے مثال مصطفیٰ کا صدقہ حضرت یوسف کا حسر جبے مثال مصطفیٰ کا صدقہ حضرت یوسف کا جمال مصطفیٰ کا صدقہ حضرت ایوب کا صبر بے مثال مصطفیٰ کا صدقہ حضرت سلیمان کی بادشاہ مصطفیٰ کا صدقہ اور صرف یہی نہیں ہے اگر صدیق کی صداقہ سلامت ہے تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے فاروق کی عدالت سلامت ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے عثمہ کی سخاوہ سلامت ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے علی کی شجاع سلامت ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے میرے حسنین کریمین جلیلین شہیدین نیرین امام حسن حسین کو سیدہ الشبابی اہل الجنہ جس نے بنایا ہے وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے ابو حنیفہ کو امام آزم بنایا یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے مجدد الفستانی کو سیف ربانی بنایا ہے تو وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے حضور غوث آزم کو عبدالقادر سے شیخ جلانی محموب سبحانی بنایا تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے حسن جشتی کو باجہ اجمیری سلسان الہند اتائے حسول بنایا ہے تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے حضرت نظام الدین تحلوی کو محبوب اولیاء بنایا تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے جناب حضرت مغدوم اشرف سمنانی کو تاریخ سلطنت بنایا ہے تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے آلہ حضرت فازل بریلوی کو امام احمد رضا سے فازل بریلوی آلہ حضرت بنایا تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے حضرت نعیم کو امیسدول فازل بنایا ویہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے حضرت زفر الدین کو سادروں لوگوں بنایا ویہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے حضرت مصفر الدین کو فدائے ملنک بنایا ویہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے اب بریلی کے اختر نظام دو تاج الشریع بنایا ویہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت عدمت مصطفیٰ عدمت مصطفیٰ چان مصطفح وقار مصطفح ریپت مصطفح اوزت مصطفح ماشاءاللہ 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 بڑھ دیں با 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 سب نیرے نبی کا سبہ ہے سب میرے نبی کا سبہ ہے حضرت سدی کی صداقت نبی کا سبہ عثمہ کی صحاوت نبی کا سبہ فاروق کی عدالت نبی کا سبہ مولا کائنات کی ولایت نبی کا سبہ غوث اعظم کی کرامت نبی کا سبہ خواجہ ہند کی سلطنت نبی کا سبہ حضور صدی اللہ فاضل کی کرامت نبی کا سبہ امام احمد رضا کو فاضل پریلوی اور عالی حضرت بنایا گی نبی کا سبہ آپ کے پیر و مرشب حضرت علامہ مفتی سید زفر الدین نعیم رحمت اللہ لے صدر العلماء کے مقام پہ پہنچے یہ نبی کا سبہ کسی ولی کی کرامت کسی ولی کی ولایت جو کچھ ہے یہ مصطفیٰ کا سبہ ہے اور ہم کیوں نہ مانیں اس لیے مانیں گے کہ لاورب بالعرش جس کو جو منا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی لاورب بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی دینے والی ذات اللہ کی ہے مگر جس کے صدقے میں مل رہا ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے میرے نبی کا صدقہ ہے پورا زبانہ ان کا صدقہ کھاتا ہے ان کا صدقہ بیٹا ہے کیوں؟ کیونکہ میرے نبی کو اللہ نے محتاج نہیں مختار بنایا ہے آپ کو رب نے مختار بنایا ہے مختار کائنات ہیں جو چاہے مانگ لو میرے نبی حیات ہے جو چاہے مانگ لو میرے نبی کو اللہ نے مختار کائنات بنایا ہے آؤ کچھ حدیثوں کی روشنی میں آپ کو اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے دو چار حدیثیں آگے سماعتوں کی حوالے کر دوں اللہ کے حقدس رسول سروری کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کا موقع ہے حضور بارہ ہزار اپنے جانسار صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو رہی ہیں مکہ میں داخل ہو رہی ہیں صحابہ اکرام کا جھرمٹ ہے اللہ اکبر کبیرہ جب اس مکہ سے نبی نکلے تھے جب اس مکہ کو نبی بھی چھوڑا تھا جب اس مکہ کو جو نبی کی جائے بلادت ہے جہاں نبی کا بچپن گزرا جہاں نبی کی جوانی گزری ان کے دادا کی شفقتیں ان کے ساتھ تھیں جہاں ان کے عزیز و اقارب تھے جب اس پیارے مکہ کو نبی نے چھوڑا ہے جب اس اچھے مکہ کو نبی نے چھوڑا ہے جب نبی کے جان سے زیادہ پیارے مکہ کو نبی نے چھوڑا ہے تو چند لوگوں پر مقصر کافلہ ہے جناب صدیق اکبر ہے آپ کا ایک غلام ہے ایک راہی ایک انسان اور ہے جو راستہ بتانی کے لئے مقرر کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر چند لوگوں پر مشتمل کافلے کے ساتھ حرمِ کعبہ کو چھوڑ رہی ہیں سہنِ کعبہ کو چھوڑ رہی ہیں مقامِ ابراہیم کو چھوڑ رہی ہیں حجرِ اسوط کو چھوڑ رہی ہیں چاہے زمزم کو چھوڑ رہی ہیں اپنے گھر کو چھوڑ رہی ہیں جائے بلادک کو چھوڑ رہی ہیں اس پیارے مکہ کو چھوڑ رہی ہیں جو نبی کو اپنی جان سے زیادہ پیارا تھا مگر جب چند سالوں کے بعد جب میرے نبی لوٹ کر آئے ہیں جب واپس آئے ہیں جب گئے تھے چند لوگوں پر مشتمل معافتہ تھا مگر جب نبی آئے ہیں تو اس شان کے ساتھ آئے ہیں کہ بارہ ہزار لشکر آپ کے ساتھ میں ہیں مسلح لشکر آپ کے ساتھ میں ہیں سواری آپ کے ساتھ میں ہیں چانستار صحابہ آپ کے ساتھ میں ہیں وفادار صحابہ آپ کے ساتھ میں ہیں اتاعت چانستار صحابہ آپ کے ساتھ میں ہیں نبی حرم ایک کعبہ میں داخل ہوتے ہیں نبی مکہ میں داخل ہوتے ہیں اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں سنو سنو اے میرے جانسال صحابہ سنو اے میرے عقیدت مند سنو اے اُس پر اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے والے سنو اللہ نے اس مکہ کو حرم بنایا ہے اللہ نے اس کو حرم بنایا ہے اس لیے احتیاط کرنا خیال لکھنا اس مکہ کی عظمت پامان نہ ہونے پائے اس کی حرمت پامان نہ ہونے پائے یہاں کی خاص کو مت کھیڑنا یہاں کے پیڑ پودے درخ کو مت ماتنا مویشیوں کا شکار مت کرنا جانوروں کو مت مارنا اللہ نے اس کو حرم بنایا ہے اس کی عزت کو پامان مت کرنا تمام صحابہ بیٹے ہوئے ہیں تمام عزت مام صحابہ جلوہ فروض ہیں حضرت اکباس کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فدا تابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ باپ قربان اے اللہ کے مقدس رسول اے اللہ کے پیارے نبی آپ نے فرمایا اللہ نے مقدس کو حرم بنایا ہے یہاں کے خانس نہ تولی جائے یہاں کے پودے نہ کٹے جائے یہاں کے درخ نہ کٹے جائے جانوروں کو شکار نہ کیا جائے مگر حضور ایک خانس ہے جس کا نام ازخیر ہے اے حضور اے پیارے نبی ایک خانس ہے جس کا نام ازخیر ہے اس سے ہم بڑا کام کرتے ہیں روز مرہ کے کاموں میں ہمارے کام آتی ہے روز مرہ کے ہمارے کام آتی ہے یا رسول اللہ جب ہمارے وہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے پٹوں پر بچھانے پٹے لگانے کے بعد اس گھاس کو اوپر سے رکھ دیتے ہیں یا رسول اللہ جب گھروں کے چھپر بنانے ہوتے ہیں کسی گھاس کا چھپر بناتے ہیں جب سونے کا کام کرنے والے سونے کو پھلاتے ہیں اسی گھاس سے آگ لگا کر سونے کا کام بناتے ہیں سونے کو بناتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے مویشی جانور اسی گھاس کو کھاتے ہیں چڑھتے ہیں اور ہمیں دودھ دیتے ہیں اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس گھاس کو مستصلا کر دیں اس گھاس کو الگ کر دیں آپ کا حکم ہے مگر اس گھاس کو اپنے حکم سے نکال دیں میرے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ نے مکہ کو حرم بنایا ہے اور اب باس کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ مستصلا کر دیں حضور نے فرمایا تھا اللہ نے حرم بنایا ہے اب باس کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیں حضور کہتے ہیں اللہ نے حرام کیا ہے اب باس کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیں گویا صحابی بھی جانتے تھے صحابی بھی مانتے تھے اگر حرمت اللہ نے کی ہے اگر حرام اللہ نے کیا ہے مگر میرے نبی کو وہ اختیار دیا ہے وہ پاور دیا ہے وہ کنٹرول دیا ہے وہ طاقت دی ہے وہ تصرف کیا ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت چاہے کسی کو حرام کر دے چاہے جس کو حلال کر دے اللہ نے پوری طاقت دی ہے اسی لئے آلہ زندگی کہا تھا وہ مختارِ کائنات ہیں جو چاہے مانگ لو میرے نبی حیاء ہیں جو چاہے حضرت عباس فرماتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ نے حرام کیا مگر یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیں آپ اجازت دے دیں تاکہ یہ ازخر ہمارے کام آ جائے ازخر گھان سے ہم کام کرنے حضور نے فرمایا کہ میں نے حرام کیا تھا میں نے کہا تھا کہ گھانس مت کٹنا پیر پودے درخت مت کھڑنا مگر اب اجازت دیتا ہوں اللہ ازخر ازخر کو مستثنہ کرتا ہوں تمہیں اجازت ہے تمہیں پاور ہے تمہیں اجازت ہے ازخر گھانس کٹنے کی اللہ ہوا پر کبیرہ آپ دیکھیں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل آئیں گے میں ان سے پوچھوں گا ان سے کہوں گا وہ اللہ کے پاس پیغام لے کے جائیں گے بھئی حرم میں نے تو نہیں بنایا اللہ نے بنایا ہے مگر سرکار میں یہ نہیں فرمایا بلکہ حضور نے فرمایا کہ اجازت ہے پتا چلتا ہے اللہ نے میرے سرکار کو مختار کائنات بنا کر دی گئے اور ایک صحابی جو حضور کے بڑے چہیتے صحابی بڑے لادلے صحابی اور وہ ایسے چہیتے صحابی کے حضور کی خدمت میں رہتے تھے حضور کے خادم میرے پیارے نبی کے خادم نام ہے ربیہ بن ابی کعب رضی اللہ کیا نام ہے حضور کے خادم کا ویسے تو پورا زمانہ سرکار کا خادم برکہ بالخصوص جو خدمت کرتے تھے رات میں سرکار کے لیے جب حضور ہوتے اس لیے کے لیے تشریف لے جاتے تو وہ لوٹے میں پانی کر کے حضور کو پیش کرتے تھے حضور وضو کے لیے تشریف لاتے تو لوٹے میں پانی بھر کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے نام ہے ربیہ بن ابی کعب ایک دل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہیں اور حضور ربیہ سے فرماتے ہیں سل ما شیطہ یا ربیہ اے ربیہ ماں جو تیرا دل چاہے اے ربیہ ماں جو تیرا دل چاہے اچھا یہ بتائیں یہاں پہ ما شاہ اللہ اتنے بھرے مجمع میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ میں سے کوئی شخص کھڑے ہوکے یہ اعلان کر سکتا ہے کہ جو مجھ سے مانگے گا میں وہ سب دے دیں ہاں یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب دے دیں مگر سائل کے سوال کمیتے اتا کر دینا نہ میری طاقت ہے نہ آپ کی طاقت ہے نہ یہاں کسی اور کی طاقت ہے ایک آدمی یہ پچاس ہزار کی اس کی سیلڈی ہے تیس ہزار کی اس کے مہانہ بیٹن ہے تیس ہزار پیتیس چالیس ہزار بچا کچا کے دس پندرہ ہزار روپے وہ بچا لیتا ہے تھوڑی بہت پروپٹی ہے جگہ زمین خرید لیے اب اس سے اگر کوئی سوال کرے کہ مجھے پچاس لاکھ کی ضرورت ہے تو کیا وہ دے سکتا نہیں دے سکتا موٹی سی بات ہے نہیں دے سکتا کیوں کیونکہ اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے اچھا یہ تو عام لوگوں کی بات ہوئی بڑا سا بڑا حکمران بڑا سا بڑا بادشاہ بڑا سا بڑا تاجر بڑا سا بڑا بزنس منگ بڑے سے بڑے ملک کا حکمران وہ بھی یہ اعلان نہیں کر سکتا کہ جو مانگو کے دے دوں گا اس کی طاقت بھی اس کے ملک میں چلتی ہے اس کی بادشاہ بھی اس کے ملک میں چلتی ہے جہاں اس کی ملکیت ہے جہاں پر اس کی بادشاہ بھی وہی اس کی حکومت چلے گی دوسرے ملک پر تو اس کی حکومت نہیں چلتی دوسرے ریایہ پر تو اس کی حکومت نہیں چلتی تو جو یہ اعلان کر دے کہ مانگو جو مانگنا ہے میں عطا کر دوں گا پتا چلا کہ اس کی حکومت دولو جہان پر چلتی ہے زمین و زبا تمہارے لئے مکین و مکا تمہارے لئے چنین و چنا تمہارے لئے بنے دو جہان تمہارے لئے تو جو یہ اعلان کرتے سل ما شیط یا ربیہ اے ربیہ مانگ آج جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا ایک یہی سوال حضور نے ایک سے اور کیا تھا ایک صحابی سے اور کیا تھا کہ مانگو جو مانگو کہ میں عطا کروں گا حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ و کریم انشاءت فرماتے ہیں جب میرے نبی کے پاس کوئی عطا اور سوال کرتا اور سوال کرتا کہ مجھے یا رسول اللہ اس چیز کی حاجت ہے اور حضور کو دینا ہوتا حضور عطا فرمانا چاہتے حضور کو منظور ہوتا کہ اس کی درخواست قبول کر لی جائے اس کو عطا کر دیا جائے تو حضور نعم فرماتے ہاں تجھے دے دیا جائے گا عطا کر دیا جائے گا اور جب حضور کو دینا منظور نہ ہوتا حضور جانتے کہ اس کی حق میں یہ چیز بہتر نہیں ہے تو کبھی میرے سرکار لا نہیں فرماتے یعنی یہ نہیں کہتے میں نہیں دوں گا وہ کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یہ عقائد اہل سنت ہے یہ امام عشق و محبت کی بات ہے میرے امام نے فرمایا وہ کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے نبی جب کسی کو نواز دے تو اس کو نعم فرماتے ہاتھ دے دیا جائے گا اور جب کسی کو دینا منظور نہ ہوتا تو کبھی لا یعنی نہیں نہیں فرماتے خاموشی استیار فرما لیتے سر کو جھکا لیتے خاموشی استیار فرما لیتے میرے مولا حضرت مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اکرام کا جھروت تھا صحابہ اکرام بیٹھے تھے صحابہ اکرام موجود تھے ایک آعابی آیا عرب کے گاؤں تک کہا کر رہنے والا ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا کچھ سوال ہے آپ کی بارگاہ میں کچھ عز کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ کچھ سوال ہے آپ سے میرے نبی نے کوئی جواب نہ دیا خاموش ہو کر گردن جھکا کر بیٹھ گئے اس نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا کچھ سوال ہے آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ مانگنا چاہتا ہوں نبی نے کوئی جواب نہ دیا سر جھکایا خاموش حضور تشریف فرما ہے پھر تیسری مرتبہ وہ بندہ کہتا ہے عربی کہتا ہے عرب کے گاؤں کا دیہات کا رہنے والا وہ شخص پھر تیسری مرتبہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ سے کچھ عرض کرنا ہے کچھ کہنا ہے حضور میری درپاس قبول فرمائیں اب تیسری مرتبہ جب اس نے کہا میرے نبی نے سر کو اٹھایا اور سر کو کھانے کے بعد حضور فرماتے ہیں سلمہ شیطہ یا عربی مانگ اے عربی جو تیرے دل میں آئے جو تیری خواہش ہو جو تیری تمنا ہو جو تیری آرزو ہو جو تیری منشاہ ہو جو تیری مراد ہو مانگ آئے تجھے عطا کیا جائے گا حضرت مولا کائنات مولا علی شیرِ حُدہ قرم اللہ تعالی وجہُل کریم فرماتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا سلمہ شیطہ یا عربی مانگ آئے تجھے دیا جائے گا آئے تجھے نوازہ جائے گا آئے تجھے عطا کیا جائے گا حضرت علی فرماتے ہیں ہم جتنے بیٹھے تھے سب رشت کرنے لگے اس کی قسمت پر سب ناز کرنے لگے عربی کی قسمت پر فخر کرنے لگے عربی کی قسمت پر کیا نصیبہ پایا ہے کیا مقدر لائیا ہے کیا نصیبہ جنگایا ہے آج اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے ماں جو مانگے گا اتار کیا جائے گا پتہ نہیں کیا مانگے گا پتہ نہیں کونسی نعمت مانگے گا پتہ نہیں کونسی دولت مانگے گا شاید حضور سے جنت مانگ لے شاید حضور سے جنت کا سوال کر دے مگر اس عربی میں یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے بس ایک اوتنی میرے لیے انتظام فرما دیں ایک اوت کا انتظام فرما دیں تاکہ میں اپنے گھر کو جا سکوں حضرت علی کہنے لگے ہمیں اس کی بات سن کر بڑا افسوس ہوا کہ اتنی بڑی پارگاہ اتنا بڑا سا اتنا بڑا داتا جو عطا کرنے پر آ جائے تو فرمائے تو جو مانگنا ہے مانگ لو آج مگر یہ سارابی مانگ رہا ہے تو ایک معمولی سے اوت کا سوال کر رہا ہے پر پیارے نبی سرورے دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اچھا ٹھیک ہے تیری مراد ہم عطا کرتے ہیں اگر مانگ اور کیا مانگنا ہے حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے سوچا دوسرا موقع ملا ہے پہلے موقع کو گوا دیا پہلا راؤن یہ بیکار چلا گیا شاید دوسری بار میں یہ کام کی چیز مانگ لے کچھ مقدس قوام مانگ لے کچھ ایسا مانگ لے جو اس کے لئے دونوں جہان میں اس کا بیڑا پار کر جائے مگر اس آرابی نے دوسری بار جب اپنے ہوتوں کو کھولا ہے جب مو سے بولا ہے تو کیا بولا یہ بولتا ہے کہ یا رسول اللہ اونٹھا اپنے عطا فرما دیا اپنے کھانے پینے کا انتظام کر دے زادے رہ دے دے تاکہ کھاتا پیتا اپنے گھر چلا جاؤں میرے نبی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد میرے نبی نے اشاہد فرمایا اس آرابی سے تو بنی اسرائیل کی وہ بڑھیا اچھی تھی وہ بڑھیا مہتر تھی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کونسی بڑھیا کیسی بڑھیا یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی کونسی بڑھیا تھی میرے نبی مسکرائے اور مسکرانے کے فرمایا جب جناب موسیٰ حضرت موسیٰ قلیم اللہ اللہ کے حکم سے اپنے لشکر کو لے کر چلے دریائے نیر کے کنارے پہنچے حکم ہوا دریائے میں اپنے گھوڑوں کو اپنے سواریوں کو ڈال دو دریائے شک ہوگا راستہ بنے گا پار ہو جانا پار کر جانا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے کے کنارے پہنچے ہیں جانوروں کو دریائے کے کنارے کیا ہے مگر اللہ کا حکم ہوا جانوروں سے اے جانوروں اپنے روح کو پھیر لو دریائے کی طرف سے اپنے روح کو پھیر لو جانور دریائے کی طرف سے مڑ گئے اور مڑنے کے بعد حضرت موسیٰ فرماتے یا رب العالمین انہیں تو نہیں حکم دیا تھا دریائے پار کر جاؤ اب یہ جانور پانی کی طرف سے دریائے کی طرف سے روح کو پھیر رہے ہیں یا رب العالمین کیا ماجرہ ہے کیا حال ہے اللہ نے اللہ نے حاتف غیبی سے فرمایا اے موسیٰ اے میرے پیارے نبی اے میرے قلیم اللہ یہاں پاس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے قبر یوسف پر جاؤ ان کے جسد اتھر کو اپنے ساتھ ملو ان کے جسم کو اپنے ساتھ لو اس کے بعد دریائے پار کرنا دریائے پار کر جاؤ گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمانے لگے بن اسرائیل کے لوگوں سے فرمایا بھئی یہ بتاؤ تم میں سے کوئی جناب یوسف علیہ السلام کی قبر کو جانتا ہے کسی نے دیکھا ہے کہ حضرت یوسف کا مزار کہا ہے ان کا جسد اتھر کہا ہے ان کا جسم ناز کہا ہے بن اسرائیل کے لوگ موجود ہیں کھڑے ہو گئے کہا ہے اللہ کے رسول ہمیں نہیں پتا کہ وہ قبر یوسف کہا ہے جس نے یوسف کہا ہے مگر ایک بڑھیا ہے ایک بڑھی عورت ہے بڑی پرانی ہے بڑا پکا ہوا جانول ہے بڑی پرانی ہے ہو سکتا ہے اس کو معنوم ہو حضرت موسیٰ نے کہا پھر دیر اس بات کی بلاو اس بڑھیا کو اب بڑھیا کو بلایا گیا بڑھیا آئی اور آنے کے بعد حضرت موسیٰ کے سامنے کھڑی ہو گئی اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بڑھیا اے بڑی بی کیا تم حضرت یوسف کی قبر کو جانتی ہو تم نے دیکھا ہے جناب یوسف کا مزار کہا ہے ان کا جسم اتھر کہا ہے وہ بڑھیا کہنے لگی ہاں اے اللہ کے رسول میں جانتی ہوں اے قلیم اللہ میں جانتی ہوں یوسف علیہ السلام کا مزار کہا ہے ان کی قبر کہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر دیر اس بات کی بڑی بھی ہمیں بتا دو نہ وہ قبر یوسف کہا ہے مزار یوسف کہا ہے حضرت یوسف کا جسم ناز کہا ہے جسد اتھر کہا ہے بڑی بھی بتاتی کیوں نہیں ہمیں بتا دو نہ بڑی بھی مسکرائی کیونکہ بڑی عمر میں تھی عقل بھی بڑی ہو چوہی تھی وہ جانتی تھی آج اگر یہ مجھ سے مانگ رہی ہیں تو میں بھی جو مانگو وہ دیں گے یہ میں جو مانگو سوار کروں وہ عطا کریں گے وہ پڑی بھی عمر کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کو بھی پکا چکی تھی بالوں کے سفید کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کو بھی پختا کر چکی تھی کچھ ایرہ ایرہ نتھو خیرہ کوئی انسان سامنے نہیں تھا اللہ کا قلیم الناح سامنے تھے اللہ کے رسول سامنے تھے اللہ کے نبی سامنے تھے وہ پڑیا کہنے لگی ہاں جانتی تو ہوں یوسف کا مزار کہاں ہیں قبریں یوسف کہاں ہیں حضرت یوسف کا جسم کہاں ہیں جانتی تو ہوں بتاؤں گی نہیں جانتی ہوں بتاؤں گی نہیں کہاں تو نہیں بتائی گی کہاں جبرک نہیں بتاؤں گی جب تک میری مراد مری نہ کر دیں جب تک میری بات نہ مان لیں جب تک میرا کہاں نہ مان لیں آپ میری بات مان لو میں آپ کی بات مان لوں گی آپ میری بات پر راضی ہو جاؤ میں آپ کی بات پر راضی ہو جاؤں گی آپ میرے قول کی تصدیق کر دو آپ مجھے عطا کر دو میں آپ کو قبر یوسف دکھا دوں گی مزار یوسف پر لے چلوں گی حضرت موسیٰ نے پوچھا اچھا بڑی بھی بتا بتا تیرا سوال کیا ہے وہ کہنے لگی میرا سوال یہ ہے کہ جنت میں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں جنت میں آپ کی مرافقت چاہتی ہوں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں اس درجے پہ رہنا چاہتی ہوں جس درجے میں آپ ہوں حضرت موسیٰ نے فرمایا بڑی بھی تیرے لئے تو جنت ہی کافی ہوتی تو جنت مانگ لیتی تیرے لئے تو وہی بہت بڑی بات تھی اور جنت بھی نبیوں والی جنت بھی رسولوں والی جنت بھی پیغمبروں والی اگر جنت مانگتی تو تیرے لئے وہی کافی ہوتی اتنا بڑا سوال کیوں کرتی ہے رب نے فرمایا اے موسیٰ تجھے اپنے پاسے تو نہیں دینا ہم نے یہ دینا ہے اے موسیٰ تُو ہاں کر کے پورا کرنا ہمارا کام ہے تُو راضی ہو جاؤ اس کو پورا کرنا ہمارا کام ہے میرے نبی فرماتے ہیں اس آرابی سے وہ پڑھیا قلمن تھی جس نے جنت کا سوال کیا یہ تو آرابی تھا گاؤں کا رہنے والا تھا دہات کا رہنے والا تھا عقل کا کچھا تھا اس لئے چھوٹا سوال کر کے گیا مگر حضرتِ ربیہ حضور کے حاضر باش ہیں حضور کے خدمت گزار ہیں حضور کی خدمت میں رہتے ہیں نبی کے شب و روز دیکھتے ہیں نبی کی ماہیت یسید ہوئی ہے نبی کا ساتھ ملا ہے حضور کے نوالے کھائے ہیں حضور کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں اس لئے چھوٹا سوال نہیں کرتے فرما کے ہیں یا رسول اللہ اسحلو کا مرافقت و قفل جنہ یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ سے آپ کا ساتھ مانگتا ہوں کہا کچھ اور مانگ لو کچھ اور مانگ لو کہا یا رسول اللہ جب آپ مل گئے پھر کسی چیز کی کمی نہیں پھر کسی چیز کی تنگی نہیں جب آپ نے عطا کر دیا جب آپ نے نواز دیا یا رسول اللہ سب کچھ تو آپ کا ہے سب کچھ تو آپ ہیں مالی کے جنت تو آپ ہیں جب آپ کو پا لیا اب کسی چیز کو پانا نہیں کسی چیز کی خواہش نہیں رب نے سب کچھ عطا آپ کو فرمایا ہے میرے نبی فرماتے ہیں جا مجھے جنت عطا دی اور سب جنت نہ ملی بلکہ مرافقتوں کا پھر جنت یا رسول اللہ آپ کی جنت چاہیے جہاں آپ ہو وہاں آپ کا غلام بھی ہو جہاں آپ ہو وہاں آپ کا خادم بھی ہو دنیا میں آپ کی خدمت کی ہے مکہ میں آپ کی خدمت کی ہے مدینے میں آپ کی خدمت کی ہے یا رسول اللہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے تاکہ آپ کا غلام آپ کی خدمتیں وہاں بھی کرتا رہے یا رسول اللہ اپنا ساتھ عطا فرما دیجئے میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے تجھے جنت عطا فرمائی اللہ اکبر قبیرہ یہ نبی ہے جن کو اللہ نے وہ طاقت وہ قوت وہ پاور عطا فرمائی ہے یہ جس کو جو چاہے عطا فرما دے رب فرماتا ہے اے حبیب یہ سورج میں نے بنایا ہے یہ چاند میں نے بنایا ہے یہ ستارے میں نے کھلائے ہیں یہ درق پور پیڑ پودے میں نے بنایا ہے یا اے میرے محبوب یہ سورج میں نے پیدا کیا ہے مگر تم املی کا اشارہ کر دو تو اثر کی نماز علی کی قضا ہو جائے یہ ٹوپا ہوا سورج تمہارے اشارے پر نکلتا ہوا نظر آئے گا یہ چاند میں نے بنایا ہے مگر محبوب تم اشارہ تو کرو اپنے سینے کو چیرتا ہوا نظر آئے گا اے حبیب یہ پیڑ پودے میں نے بنایا ہے میرے حکم سے کھڑے رہتے ہیں مگر تم اشارہ تو کرو تمہارے حکم پر یہ زمین کا چیز سینہ چیر کر تمہارے قدموں اے حبیب یہ پیڑ پودے درق پتھر میں نے بنائے ہے میں نے پتھر کو قوتے گویا اتا نہیں فرمائی زبان اتا نہ فرمائی مگر اگر ابو جہل کی مٹھی میں ہو اور تمہاری نموت کی شہادت کی گواہی کی بات آ جائے تم اشارہ تو کرو یہ کمکر تمہارے نام کے کلمیں پڑتے ہوئے نظر آئے گے تب ہی تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلی کے پودے نے فرمایا تھا جہاں بانی اتا کر دیں بری جنت ہبا کر دیں نبی مختار جس کو جو جا ہے جہاں بانی اتا کر دیں بری جنت ہبا کر دیں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیے اتا کر دیں زمین کو آسمہ کر دیں سرئیہ کو سرا کر دیں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیے اتا کر دیں یہ میرے نبی کی شان ہے اور یہ نہ سمجھا جائے کہ بھائی یہ تعلیم ہمیں حضور صدراللہ فاضل نے اپنی طرف سے دیں یا آلہ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی طرف سے دے دیں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ہم سنیوں کا بریلوی مسئلت کے ماننے والوں کا مسئلت کے اہل سنت کا یہ اپنا خود کا عقیدہ ہے نہیں آلہ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی انہوں نے تو قرآن و حدیث کی ترجمانی کی ہے ہمارے اقابیرین نے منگڑت باتیں نہیں کریں منگڑت باتیں ہوائی فائر نہیں کیے وہ تو جو بولے قرآن و حدیث کی بولی بولی قرآن و حدیث کی ترجمانی کی ہے اللہ اکبر کبیرہ ہمارے امام نے تو ہمارا عقیدہ مضبوط کیا ہے اچھا ہمارے بزرگوں کی خاصیت ہی ہے ہمارے بزرگوں کا پیغامی یہی ہے کہ عقیدت سلامت ہے تمہاری اس وقت تک جب تک تمہارا عقیدہ سلامت ہے اور اگر عقیدہ سلامت ہے تو عقیدت کے پھول کھلتے رہیں گے مہد دے رہیں گے میرے امام نے ہمارے مسلط کی ہمارے دین کی حفاظت کیا جب جس وقت جس دور میں امام احمد رضا خان فاضل بریل بھی پیدا ہوئے نا اچھا ہم ویسے تو زیادہ تر اس ٹوپک کے بولتے نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم بولتے نہیں ہیں خاموش ہیں تو ہمارے دینے زبان نہیں بولنا تو ہم بھی جانتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی بولتے ہیں بابانگِ دہل بولتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہم مسلط امام احمد رضا مسلط اعلیٰ حضرت کا نعرہ نا روٹی بوٹی کے لئے ہم نے لگاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نعیم الدین کے پوتے ہیں ہم صدرالعفازل کے پوتے ہیں اور صدرالعفازل کی وہ ذات ہے جس کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ میرے نعیم الدین کو نعمت اس سے بلا میں سماغ کی جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے شانہ بشانہ مسلط کی خدمت کی ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہ کر عوامِ اہلِ سنت تک ان کے صحیح قائد و نظریات پہنچائے ہیں اور جنہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اس دور میں تمہیں راہِ راست پانی ہیں تو مسلط اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھا اس لئے ہم روٹی بوٹی کے لئے اعلیٰ حضرت کا نامیلے تھے وہ اور لوگ ہوں کے جو مجمع دیکھا عوام دیکھی جلسہ دیکھا اعلیٰ حضرت کا نام لینے لگے نہیں ہم تو اعلیٰ حضرت کا نام اس لئے لیتے ہیں کیونکہ ہمارے دادا نے ہمیں گھٹی میں پلا دیا ہمیں گھٹی میں پلا ہوا ہے کیوں نہ لیں یار اس رضا کا نام جس نے میرے باپ دادا کی عزت پر پہرا دیا ہو جس نے میرے نبی کی ناموس کے خاکر سب کچھ قربان کیا ہو اس رضا کا نام ہم کیوں نہ لیں رضا جس وعالی حضرت فاضل بریلوی کا جو وقت تھا نا اس وقت دشمنی کا دور اسلام کے ساتھ اتنے عروض پر تھا کہ کچھ تو کھلے ہوئے دشمن تھے جو ظاہر مذہر آتے تھے اے اسلام کے دشمن ہیں کچھ بڑے چالاک تھے بڑے چابت تھے بڑے چالاک تھے وہ چھپے ہوئے دشمن تھے داڑی رکھ کر دشمنی کر رہے تھے ٹوپی پہن کر دشمنی کر رہے تھے جبہ و دستار کی آرمیں دشمنی کر رہے تھے کبھی چلن چلی کے نام پر کبھی جماعتوں کے نام پر کبھی تبلیل کے نام پر کبھی داری ٹوپی کے نام پر کبھی نمازوں کے نام پر کبھی شہابہ کے نام پر کبھی محبت اہلِ بیت کے نام پر وہ عوام اہلِ سنت کو پہکانے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت رضا نے اپنے قلم کو اٹھایا ہے اور وہ کتاب نایاب تحریر فرمائی ہے وہ دندہ شکن جواب دیا ہے جس کو زمانہ جس کی مثال پیش کرنے سے قاسر ہے آپ نے براہین و دلائین کے وہ بحرِ ذکھار جانی فرما دیئے جس نے بڑے بڑے لوگوں کے داکھ کھٹے کر دیئے اسلام دشمن اناصر کو دم توڑنے پر مجبور کر دیا اس ذات کا نام احمد رضا ہے جو ربی کی رحمت بن کے آیا جو اللہ کی رحمت بن کے آیا جو اللہ کا کرم بن کے آیا جو اللہ کی عطا بن کر آیا جو نبی کا موجزہ بن کر آیا جو حضور غوثِ آزم کی کرامت بن کر آیا اسی ذات کو امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے اسی کو عالی حضرت فاضلِ پریل میں کہا جاتا ہے آپ نے بڑے اندہ جواب دیئے کوئی اٹھا کوئی خبیص اٹھا اور کہنے لگا نبی کو تو دیوار کے پیچھے کبھی علم نہیں کوئی خبیص اٹھا کہ جیسا علم ان کو ہے اس سے زادہ تو شیطان کو ہے نعوذ باللہ کوئی اٹھا اور کہنے لگا اگر حضور کا خیال نماز میں آ جائے نماز نہ ہوگی کہے کہ گوبر کا خیال آئے تو نماز ہو جائے گی کوئی کہنے لگا کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا کوئی علم نہیں کوئی کہنے لگا کہ جس کا نام علی یا محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں عالی حضرت نے ان کا جواب دیا بہتور دیا بہخوب دیا بہحسن دیا بڑی شکوبی کے ساتھ شاندار طریقے سے جواب دیا اور صرف جواب اپنی تحریروں تک محفوظ نہ رکھا اپنی تحریروں تک تحریروں تک محدود نہ رکھا بلکہ جب شیر و شائری میں اترے ہیں جب کلم کو اٹھایا ہے تو ہدای کے بخشش میں عقیدت کا گل دستہ عقیدہ بنا کر ہاتھ میں دے دیا ہے عقیدت کے ساتھ عقیدہ درست کر لیا ہے اور فرمایا اے نجدیو تم کہتے ہو میرے نبی کی شان کوئی شاد نہیں سنو میرے نبی تو وہ ہے کہ سب سے اولیاء وہ عالی ہمارا نبی سب سے بالا وہ عالی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے حسل اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اوچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سرچمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کے ہے بے قسو کا سہارا ہمارا نبی سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گھلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو اس مائے پہ تناہی سے ہیں بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہوں یہ کہتر میں کیا کیا کہوں تجھے آخر رضا نے خط میں سخن بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اے دیواندیو اے نجدیو اے وحدیو تم کہتے ہو ان کو دیوار کے پیچھے کی بھی کوئی خبر نہیں سنو سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئی شہ وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں اور کوئی خیب کیا تم پہ نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درود در فرق تعلیب و مطلوب سمجھے کوئی کوئی بےہوش کم ہے کوئی کس کو دیکھا یا دوسا سے پوچھے کوئی آنکھ والے کی حمد بڑاکو سلام تم کہتے ہو کہ یہ ہماری طرح بشر ہیں جیسے ہم چلتے ہیں وہ بھی چلتے تھے جیسے ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے تھے جیسے ہم پیتے ہیں وہ بھی پیتے تھے جیسے ہمارے بھی بچے ان کے بھی تھے جیسے ہم اٹھتے بیٹھے سوٹے جاگتے وہ بھی کرتے تھے وہ ہماری طرح بشر ہیں امام احمد رضا نے فرمایا اوہ خبیصو کان کھول کر سنو کہتے ہو یہ ہماری طرح بشر ہیں نہیں نہیں اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ بلکہ یہ احمد رضا نہیں بولا بلکہ یہی مونے صدر والے چملے جہاں کے تھالے سبھی میرے چھان ڈالے تیرے پائے کے نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے ہنگ دے تم کہتے ہو یہ ہماری طرح بشر ہیں اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اور یہ احمد رضا کی بولی نہیں ہے بلکہ یہی بولے صدر والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میرے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایہ تجھے حمد ہے خدایہ تم کہتے ہو کہ یہ مر کر مٹی میں مل گئے اے نجدیو سنو اے نجدیو سنو تم نبی کی حیات کا انکار کرتے ہو تم نبی کی نورانیت کا انکار کرتے ہو ہم تو یہ کہتے ہیں قصیدہ نور آمک کے حوالے کر دیا صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو پادشاہ پھردے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا چانگ جھجاتا انگلی اٹھاتے جس طرح کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا ارے تم نبی کے نور ہونے کے انکار کرتے ہو احمد رضا سے سنو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب دھنار کھرانا نور کا تو ہے این نور تیرا سب دھنار نور کا تم کہتے ہو یہ مر کر مٹی میں بل گئے تم کہتے ہو یہ پھنا ہو گئے سنو 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 ہم بتاتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے امام احمد رضا نے فرمایا اوہ نجدیو نبی کی شان و عظمت کو بھٹانے والو سنو تم کس اکس کس خوش میں ہو ارے زمین و زمان نبی کے قائل ہیں مکین و مکہ ان کے قائل ہیں ارے سنو ارش کی عقل دنگ ہے چرمے آسمان ہے جانے مراد اب کی دھر ہائے تیرا مکان ہے ارش کی عقل دنگ ہے چرمے آسمان ہے جانے مراد اب کی دھر ہائے تیرا مکان ہے ارش پہ تازہ چھیڑ چھار فرش پہ ترپا دھوم دھام کام کی دھر لگائیے تیری ہی دارتان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے کسی اپن والے نے کہا اے احمد رضا بڑی باتیں کر رہے ہو بڑے خون بول رہے ہو نشانے پر تم ہو نبی کی عظمت کے خیال میں تم بولے تو جا رہے ہو ناموں صرف حصالت پر بہرہ تو دے رہے ہو حضور کی عظمت پر بہرہ تو دے رہے ہو حضوران دین کی طرف سے بول تو رہے ہو عظمت خان کا مداری سے اسلام یا تم کر تو رہے ہو سرک جان تو دے رہے ہو مگر نشانے پر بھی تم ہو وہابیوں کے نشانے پر تم ہو دیو بندیوں کے نشانے پر تم ہو چکڑالیوں کے نشانے پر تم ہو تیا بنا کا نشانے پر تم ہو تم سب کے نشانے پر ہو خوف نہیں آتا در نہیں کھا کے خیال نہیں آتا تو امام حمد رضا نے پکار کر کہا ارے ہم نے تو بہت پہلے کہ دیا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے امام حمد رضا خان نے بہت چھوٹے سے دیوان میں جو بڑی بڑی باتیں کہیں ہیں وہ آلہ حضرت کے لیہاں سے چھوٹا ورنہ آج کل بڑے بڑوں کے سر کے اوپر سے نکل جائے ہدایت بخشی شریف ناد کا دیوان ناد کیا کلام آلہ حضرت اور اللہ نے وہ طاقت کلم کو پاور اطاع کرائی تھی کہ جب تکھا لیا ہے تو بڑے بڑے دانشوروں کی سر عدب سے جھکتے ہوئے نظر آئے آپ نے سنا ہوگا وہ سر زیاہ الدین وائس چانسلر علیگر یونیورسٹی ایک ریاضی کا مسئلہ میتھمیٹک کا مسئلہ بھز گئی اس کا جواب نہیں ملی بڑی کوششیں کر رہا ہے پروفیسروں کے پاس گئے جو ڈاکٹر تھے ان کے پاس گئے جو میتھمیٹک کے بڑے بڑے لیکچر آر تھے پروفیسر تھے پروفیسر تھے ٹیچر تھے ان کے پاس گئے کہا کہ بھائی اس کے سوال کا جواب چاہیے ہفتوں مہیروں پھنے شان ہو گئے اس ریاضی کے سوال کا جواب نہیں ملا کسی نے کہا کہ آپ برینی چلے جائیں کہا میں تو جرمن جا رہا ہوں اس سوال کو لے کر جرمن جا رہا ہوں اور جرمن میں جا کر اس سوال کو حل کرواؤں گا تو کسی نے کہا جرمن کی کیا ضرورت ہے تھوڑے فاصلے پر برینی شہر ہے آپ وہاں چلے جائیں اور برینی جا کر مولانا احمد رضا سے ملنے مولانا احمد رضا خان صاحب سے ملنے تو پروفیسر صاحب کہنے رہے سرزیہ الدین صاحب کیا مولانا احمد رضا خان صاحب ریاضی کے کوئی پیچر ہیں لیکچرار ہیں پروفیسر ہیں ڈاکٹر ہیں کہا نہیں وہ تو عالم دین ہیں مفتی شرح مدین ہیں کہا بڑے بڑے علماء اس سوال کا جواب بڑے بڑے پروفیسر اس سوال کا جواب نہ دے پائے ایک مولانا اس سوال کا جواب کیا دے گا کہا جرمنی تو آپ کو جا نہیں ہے سوال کا جواب ملے نہ ملے آپ کو جرمنی جانے کے خواہشن ہیں ایک بار بریلی ہو تو آئیے خیر ان کے کہنے سے پروفیسر زیاو الدین صاحب بریلی پہنچے بریلی پہنچنے کے بعد نماز عصر کا وقت ہے امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت نماز عصر کے لیے تشریف لے جا رہی ہیں نماز عصر پڑھ کر آئے پروفیسر صاحب سے سلام ہو گوا ہوئی سلام و کلام کے بعد بیٹھے کہا پتائیے کیسے آنا ہوا سر زیاو الدین صاحب کہنے لگے حضرت جب آپ فری ہوں جب آپ مطمئن ہوں جب آپ اتمنان سے ہوں تب اگر گفتگو کی جائے کیونکہ موقع جو ہے بڑا پیچیدہ ہے مسئلہ بڑا الجھا ہوا ہے مہینوں ہو گئے ہمیں اس کا جواب دونتے دونتے مگر سوال کا جواب بڑے بڑے پروفیسر لیکچرار نہ دے پائے اس لیے ذرا اتمنان سے بیٹھیں سکون سے بیٹھیں وقت ہو تو پوچھئے پھر میں بتاؤں تاکہ اس پر مکمل توجہ دے جا سکے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جن کی علمدانی پر زمانہ قربان وہ فرماتے ہیں پروفیسر صاحب آپ بتائیے تو صحیح سوال کیا ہے پروفیسر صاحب سوچنے لگے عجیب مولانا ہے چلو بڑے مولانا ہیں بات کہی ہے تو پروفیسر صاحب بھی سوال کہنے لگے ادھر چائے چلتے ہی ہے چائے تو جس کی نہیں جا رہی ہے پروفیسر صاحب اپنا سوال بتا رہی ہیں وہ سوال بتا رہی ہیں آلہ حضرت سن رہی ہیں کلم کو چلا رہی ہیں سن رہے ہیں کلم کو چلا رہی ہیں سمات کر رہی ہیں کلم کو چلا رہی ہیں سنتے جاتے ہیں کلم چلاتے جاتے ہیں ادھر ان کا سوال ختم ادھر جواب مکمل ادھر سوال ختم ہوا جواب مکمل تحریر جواب ہاتھ میں دیا ہاتھ میں لیا پروفیسر صاحب نے پڑھا چہرائے احمد رضا کو دیکھا اس مکتور کو دیکھا پھر احمد رضا کو دیکھا سر پکڑ کر بیٹھ گئے یاد نہ اس سوال کے جواب میں ٹھوکرے کھاتا پھرا نگر 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 پھرتا پھرا جانے کہا کہا پہنچا جرمنی جانے کے لیے نکل دہا تھا اور اس سوال کو جو مہینوں میں بڑے بڑے پروفیسر حل نہ کر پائے چند دقیقوں میں چند منٹوں میں ملانا احمد رضا نے اس کو حل کر دیا پروفیسر زیاؤتین صاحب بکار اٹھے کہ میں سنا کرتا تھا علم لدنی کوئی چیز ہوتی ہے آج سمجھ گیا علم لدنی کیا ہے جس کا حامل احمد رضا ہے تب ہی تو بڑے بڑے پروفیسروں نے ڈاکٹروں نے لیکچرار نے علماء نے خطبہ نے علماء نے محدثین نے مفسرین نے بکار کر کہا تھا صرف علم حدیث میں نہیں صرف علم فقہ میں نہیں صرف علم مقتوب میں نہیں صرف علم سیارہ میں نہیں بلکہ جس سمجھ گئے ہو جس سمجھ گئے ہو اس طرح سکھیں بٹھاتے ہوئے نظر آئے ہو سب نے چبین نیاز کو خان کر کر ایک ہی جملہ کہا تھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمجھ آگئے ہو سکھیں بٹھا دیے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمجھ آگئے ہو سکھیں بٹھا دیے ہیں یہ ہمارے امام کی بات آج انہی کے پوتے حضرت تاج الشریعہ قدر الطریقہ حضرت اللامہ مولانا مفتی اختر رضا خان اظہری علیہ الرحمت و رضوان کے ارس پاکنے ہم اور آپ شرکت کر رہی ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم نے جو بھی واضح و نرزیت اور گلہ یقیدت پیش کی پروردگار عالم اسے قبول فرمائے کہنے سننے میں کوئی غلطی صدد ہوئی تو مولا اسے معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و توب علی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ سنبیشو